جب میاں نواز شریف کو یہ ملک ملا تو یہ ڈیفالٹ کرتا ہوا ملک تھا دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان ایک ناکام ریاست کے طور پہ دنیا میں جانا جاتا تھا نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی دہشتگردی ختم ہوئی سی پیک آیا اور وہی جو کہ ایک فیل سٹیٹ تھی اس کی بجائے لوگ پاکستان کو ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان کہنے لگے یہ وہی دوہزار ستارہ ہے جس میں جی ڈی پی فائی پوائنٹ ایٹ تک چلی گئی جس میں غریب کا چولہ چل رہا تھا سٹاک ایکسچینج اروج پہ تھی ڈالر کنٹرول میں تھا اور اس کے بعد اچانک ساکب نصار جیسا منصب ساکب نصار جیسا ایک منصب اور وہ آدمی جس نے تمام تباہی اور بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا اور پھر ایک خاص قسم کے بینچ بننے لگے خاص قسم کے فیصلے مقصود قسم کے فیصلے آنے لگے اور یہ وہی ساکب نصار اس نے کردار والے کارکردگی والے وزیر آزم منتخب وزیر آزم نواز شریف کو ناہل اور تمام عیب دنیاوی اور شرعی عیب جس عمران خان میں تھے اس کو صادق و امین بنایا ملک میں وٹس اپ پر جے آئیٹیاں بنی بیٹے سے نہ تنخواہ نہ لینے پر تاہیاد نہ آہلیاں ہوئی اس کے بعد ایک ایسا محول ساکب نصار کی زیرے سرپرستی بنا عمران خان کو مسلط کیا گیا عمران خان پروجیکٹ جو ہے اس کو لاکر ہمارے سر پر بٹھانے والا اس کا مین مہرہ یہ ساکب نصار آج تو ہرے کو پتہ چل گیا ہے ہم پہلے دن کہتے تھے ہماری ہر کہی بات کو نواز شریف کی ہر کہی گئی بات آج الحمدللہ ایک ایک ست ثابت ہو رہی ہے کہ ساکب نصار ذمہ دار ہے پاکستان کے مجودہ حالات کا ذرا یاد کریں کہ دوزار ستارہ میں یہ ملک کیسا تھا دو روپے کی روٹی سو روپے کا ڈالر فائی پوائنٹ ایڈ پہ جی ڈی پی ترقی کرتا ہوا ملک نہ لوٹ شیڈنگ نہ دیشت گردی نہ منگائی اور آج پانچ سال بایات دو روپے کی روٹی بیس روپے کی ہے سو کا ڈالر دو سو نوے روپے کا ہے آج منگائی کی شرعہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے آج لوٹ شیڈنگ اور دیشت گردی اس ملک میں پھر شروع ہو گئی ہے کیوں کیونکہ اس ملک میں ایک ساکم نصار آیا تھا اور وہ آیا اور اس ملک کے لئے تباہی لائیا تھا کیسا ظلم ہوا ہے اس ملک پر نواز شریف یا نون لی کے ساتھ جو ظلم ہوئے کیا نہیں ہوا کال کوٹریوں سے لے کر ماں بہن بیٹیوں سے لے کر عمر قید سے لے کر نہ اہلیوں تک کی سزائیں دی جاتی رہی اور یہ سب کچھ ساکم نصار کرتا رہا نون لیگ نے اور نواز شریف نے تو سہ لیا نواز شریف نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور میں صدقے جاؤں اللہ کی ذات پر کہ اس کی قدرت دیکھیں کہ آج زمانہ اور ہر حالات ہر آنے والا دل نواز شریف کی بے گنائی اور نواز شریف کی کی باتوں کا اس پر گواہی دے رہی ہیں نواز شریف یا نون لیگ تو اپنے خلاف ہونے والی چیزوں کو سہ گئے ملک نہیں سہ سکا نہ غریب کی روٹی بچی نہ پاکستان کی عزت بچی نہ پاکستان کے پاس کشمیر بچا اور نہ پاکستان کے خزانے میں کوئی ڈالر بچا یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے اور کب کوئی سو موٹو ہوگا کب نظام انصاف جاگے گا کتنی تباہی اور کرنی ہے کب ان کرداروں کو ساکب نصار جیسے کردار جن کو اللہ نے منصفی پر بٹھایا لیکن اس کا کردار کیا ہے اور کمال دیکھیں منصفی پر بیٹھنے والا دلالی تک سفر دیکھ لیں یعنی وہ جو عورتیں ہیں گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی ان کو کرش ہے عمران خان پہ عمران خان ہوت لگتا ہے ہینڈسم لگتا ہے اور جو ان کے گھر کے مرد ہیں وہ دلالی کر رہے ہیں وہ فرنٹ مین ہیں گھر کی عورتوں کو کرش ہے اور گھر کے مرد جو ہیں وہ مل کر کرپشن کر رہے ہیں اگر یہ ریٹائر ہوا آدمی کروڑوں کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے جب یہ طاقت میں ہوگا تو کیا کیا کمائی کی ہوگی فراغ گوگی اور پنکی نے تو جو بھی ہاتھ دکھائے ہیں اس نے کیسے کیسے کام کیے ہوں گے پچیس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو میں نے پریس کانفرنس اور اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ بابے رحمتے نہیں بابے زہمتے ہے اور جب ہم نے اس کے کرتوت اور اس کے پیار بات کی تو توہین عدالت کے نوٹس آگئے ہر سچ کہنے والی زبان کو توہین عدالت سے ڈرائی جاتا رہا چپ کر آیا جاتا رہا سزائیں دیتی جاتا لیکن آج ہر چیز ہماری سچ ثابت ہو رہی ہے نواز شریف کے خلاف کی گئی سازش اور اس کا سب سے بڑا مہرا ساکب نصار کوئی اس میں کمی باقی نہیں ہے کہ اس کی کوئی گواہی نہ آئی ہو پہلے اس کی اپنی آڈیو آئی ارشد ملک جج کی ویڈیو آئی اس کے بعد اس کی دوبارہ آڈیو ایک وکیل تارک رہیم کے ساتھ آئی کب ہوگا سو موٹو کب پاکستان کے انصاف کا نظام سویا اٹھے گا اور نواز شریف کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا نواز شریف کو انصاف نہیں دینا اور پاکستان کو تو انصاف دو پاکستان کے غریب کو تو انصاف دو دو رپے کی روٹی بیس رپے کی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار یہ فیصلے ہیں سو کا ڈالر دو سو نوے کا ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ فیصلے ہیں ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان کو جو ڈوبویا ہے ڈیفولٹ تک لے کر گئے ہیں اس تک لے جانے والے مہرے ساکب نصار اور وہ یہ فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں مقصوص بنچ مقصوص اور خاص بنچ یعنی جو نواز شریف یا نون لی کے خلاف کوئی کیس آئے گا بنچ ایک جیسا بنے گا آج تک کسی نے اس پر تو بات کریں تو پھر توہین عدالت ہو جاتی ہے کب تک یہ توہین عدالت سے لوگ ڈرتے رہیں گے لوگ اب نہیں ڈرتے مگر یہ مقصوص فیصلے اس ملک کو یہاں تک لانے کے ذمہ دار ہیں نواز شریف کو انصاف نہ دے ملک کو انصاف دے غریب کو انصاف دے لائیں کٹیرے میں اس ساکب نصار کو لے تلاشی اس کی لے تلاشی اس کے گھر والوں کی ان کی جیبوں سے لوٹا ہوا مال جو عمران خان سے مل کر لوٹا ہے قیمت لی ہے ٹکٹیں بیچی ہیں اور اس کی قیمت لے کر اس کی تلاشی اور اس پہ کاروائی کب ہوگی اور میں تو ایف آئی اے سے بھی کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کسی لگی لپٹی کی بجائے اپنا فرض ادا کرے پہلے دو خواتین کی آڈیو آئی خواتین کسی کی بھی رشتہ دار ہیں کوئی کسی کا رشتہ دار ہو تو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے کسی کی رشتہ داری قانون سے بالاتر نہیں کر دیتی کیوں ابھی تک ایف آئی اے نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا آج بھی آڈیو آئی ہے حکومت کو لگی لپٹی سے کام نہیں لینا چاہیے معاملہ نواز شریف کا نہیں پاکستان کا ہے چھوڑ دیں نون لیگ اور نواز شریف کو اگر آپ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا اللہ اور ہم اپنا انصاف خود لے گے اس ملک کو تو انصاف کریں سازش کرنے والوں کو مہروں کو کم از کم بے نکاب ہونا چاہیے اور کٹہرے میں آنا چاہیے یہ جتنی بھی کچھ ہو رہا ہے اور روز بروز پچھلے دنوں جو آڈیو آئی تھی تو ساکر مصار صاحب فرماتے ہیں میں کنسلٹینسی کر رہا تھا کنسلٹینسی کا اردو ترجمہ دلالی ہوتا ہے بروکری کر رہے تھے کنسلٹینسی چھپ چھپ کے کرتے ہو سامنے آو نا کھڑے ہو جا کے زمان پارک میں آپ سب کی گھر والیاں تو جاتی ہیں عورتیں جاتی ہیں آپ بھی چلے جائے کریں ہمت کرے نا سامنے آ کے کہیں کہ آپ لوگ اس کے سیاہ اور اس کے سفید عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حصے دار ہیں اس تمام حالات کے جو عمران خان کو لانے میں اور عمران خان کو یہاں تک پچانے میں آپ ذمہ دار ہیں اور جو اس میں سے ملتا ہے اس میں آپ کو حصہ ملتا ہے ٹکٹیں بکھ رہی ہیں واہ پہلے سو پہلے آئی تھی آوڈیو کروڑ پہ کی ملاقات اب پتا چلا ایک کروڑ بیس لا کی ٹگٹ یعنی دیکھیں ریٹ نکالے ہوئے ہیں یہ کنسلٹ ایل سی کی فیز جو ہے ٹکٹیں بیچ کے پوری کی جا رہی ہے کنسلٹ ایل سی باپ کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ٹکٹوں کی صورت میں بیٹا کہہ رہا ہے اور وہ آپ کے کیمروں کے سامنے میں میں اس کہتا ہوا لیکن مجبور ہمیں کہہ رہے تم چوتیا بن جاؤ میرے لئے بن جاؤ یہ یہ جو لفظ تم استعمال کر رہے ہو چوتیا اسی طرح ہی تمہارا والد چوتیا بنتا رہا ہے عمران خان کے لئے خدا کا خوف یہ آڈیو ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ چیف جسٹس آب پاکستان جو ملکے رہے ان کے بیٹے کے الفاظ ہیں اور اس کے بعد کیونکہ آپ کسی کے ساس ہیں آپ کسی کے بیٹے ہیں میرے جیسا ہو تو توحین عدالت میں صبح کٹہرے میں بلا لیا جائے میرے جیسا کوئی سیاسی کارکن ہو تو اس کا کیریئر پانچ سال کی ناہلی کے ساتھ ختم کر دو کیوں سچ بولتا ہے بلائیں نا ان کو بھی جن کو آڈیوز آئی ہیں کیا یہ توحین نہیں ہے کیا یہ عدالت اور نظام انصاف کی توحین نہیں ہے کیا یہ دھبا نہیں ہے کیوں ان کو نہیں پوچھا جاتا کیونکہ میں کمزور ہوں کیونکہ ہم کمزور ہیں سیاسی کارکن ہماری رشتے داریاں کسی بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے ہمیں انصاف کی بجائے نا اہلیاں اور قیدے ملیں گی اور آپ اس ملک کو تباہ برباد کر دو اس ملک دیفولٹ تک لے جاؤ دو روپے کی روٹی کو بیس تک لے جاؤ سو کے ڈالر کو دو سو نوے کر دو اس ملک کی دہشت گردی لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہو ٹکٹیں بیچو یا انصاف بیچو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کیونکہ آپ کے رشتے داریاں ہیں اور آپ کے اپنے لوگ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا میں دوبارہ پھر مطالبہ کرتا ہوں یہ ہو چکی ہے نواز شریف کی سزا آج بھی قائم ہے کتنی گوائیاں چاہیے آپ کو ملک ارشد گوائی دیتا دیتا مر گیا ساکب نصار کی اپنی آڈیو ہے کہ باپ اور بیٹی کو سزا دینی ہے اس کا بیٹا دیکھ لیں اس کے علاوہ باقی آڈیوز کتنی اور گوائیاں چاہیے نواز شریف کو انصاف دینے کے لیے اور پاکستان کے ساتھ جو تبایی بربادی جنہوں نے کی ہے ان کو کٹیرے میں لانے کے لیے اور کتنی شہادتیں چاہیے یہ شہادتیں آتی رہی اور آپ آنکھیں بند کریں تاریخ تو معاف نہیں کرے گی تاریخ تو کسی کی دوزار ستارہ میں اس وقت کھیلنا شروع ہوا جب ساکب نصار چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پر بیٹھا اس ملک ہستے بستے ملک کے ساتھ کھیل اس وقت شروع ہوا اور آج اس ملک کے اس کھیل کا یہ انجام ہوا ہے سو ان آڈیو ویڈیوز کا نوٹس ہونا چاہیے سو موٹو پوری عدالت کو پورے کو بیٹھ کر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے کوئی بھی بات چیت کی جو مسئلہ دوزار ستارہ اٹھارہ سے شروع ہونی چاہیے کیونکہ یہ ملک اس حالت میں دوزار ستارہ سے شروع ہونے والے کھیل سے پہنچا ہے سو ان آڈیوز کا نوٹس ہونا چاہیے ان پر سزا اور جزا ہونی چاہیے اور لوگوں کو مبارک ہو ہم جو کہتے تھے کہ یہ بابا رہمت نہیں یہ بابا زہمت ہے آج الحمدلللہ زمانہ گواہی دے رہا ہے گزارش یہ ہے کہ اگر اب بھی مہرے ہوتے یا بنائے جا رہے ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک گھنٹے میں نونو قیسوں میں بیل ہوتی عدالتیں رات کو کھلتی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ چھے چھے مہینے فرد جرم بھی نہ لگ سکتی نہیں ابھی بھی عمران خان کے کچھ دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا گھٹ شوڑ ہے دھیاریاں کٹھی لگاتے ہیں ایک نے گوگی اور پنکی رکھی ہوئی تھی دوسرے نے اس طرح کے ساکب نصار اور اس طرح کے بچے رکھے ہوئے ہیں سو یہ ہم تو ایک فیر انڈ فری الیکشن کی بات کرتے ہیں اور فیر انڈ فری الیکشن کی تکلیف ہی مران خان کو اس لیے ہے کہ اس پتا ہے کہ فیر انڈ فری میں اس کی زندگی میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ساکب نصار جیسے لوگ چیف جسٹس نہ ہو جب تک ان کی انتخابی مہم نہ چلائیں ان کے مخالفوں کو ناہل نہ کریں خان صاحب کو سر پہ نہ بٹھائیں اس وقت تک تو یہ خان صاحب کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ جو ہمارے جھٹ بھائی ہیں وہ تو بڑے تکڑے ہوتے ہیں اوہ اسید گانی سوٹ دے جھٹ چڑیا کچہری ایک ہم نے گل دیکھا ہے اوہ شباز گل اوہ کچہری ہاں گیا اوہ روڑا روڑا نہیں دوجہ چوئی صاحب پتہ نہیں کیڑی کیڑی کند رات نو ٹپ کے ستر سال دی عمر چھ دوڑ گئے اوہ تکڑے ہو نا اپنی عورتوں کو کون آگے کرتا ہے لوگ جو جن کا دامن صاف ہوتا ہے باہر ایک پولیس کا بندہ آئے لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ بتاؤ کیا بات ہے جہاں چلنا ہے میں چلتا ہوں چھپے کیوں ہو پتہ ہے نا کہ بیٹا دونوں ہاتھوں سے تبائی کر گیا اس ملکی جدنے پیسے لوٹکے جاچ پا کے سپین لے گیا اور ہوتھے بیٹا ٹویٹ کری جان دا بھئی گہرت کھا پاکستان واپس آؤ اور تین مہینے میں ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس پرویز علی صاحب نے پنجاب میں جتنی لوٹ مار کی ہے اب کہتے ہم سے پوچھو نا مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات نا رو لینے کیلئے کر رہے ہو چوریاں بچانے کیلئے کر رہے ہو مذاکرات ہونے چاہیے مگر کس بات پہ آئین قانون اور صاف اور شفاف الیکشن پہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے کہ 2017 میں ہستا کھیلتا پاکستان تباہ و برباد کیسا ہوا اس پہ ہونے چاہیے اور یہ جس طرح یہ ایسے ہی ان کے مرشد تھے بیسے ہی ان کا یہ پی ٹی آئی کا صدر نکلا ہے پانی پتھر پٹرول بام عورتوں کو سامنے ملازموں کو اس نے کارکنوں کو ڈھال بنایا تھا اس نے بچارے جو تنخواہ والے ڈرائیور اور گن مین تھے ان کو آگے کھڑا کر دیا چوئی لوگ شرمندہ ہیں آج آپ کی وجہ سے آپ اور شباز گل کی رکھتوں سے اچھا صاحب یہ دائیہ کے پوری قوم کی جو نظریں ہیں وہ الیکشن پہ لگی نہیں الیکشن جو ہیں یہ کیوں تقدیر کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ساتھ یہ تاز ہے کہ الیکشن جو جلے کیے جا رہی ہیں کیا یہ کوئی خفیہ کوتنے تو نہیں بلے کرنی تاکہ جو ہے وہ اپنی ملزی کے سیسرے کرائے جاتے ہیں ملزی کے آگے دائیہ جاتے ہیں دیکھیں گزارش ہے جی الیکشن ڈلے ہونے کا سوال تو تب پیدا ہوگا تیرہ اگست کو اسیمبلی ٹوٹے گی جی تیرہ اگست کے بعد ساٹھ سے نوے دن میں انتخابات ہونے اگر تو اس سے لیٹ ہوں تو پھر تو انتخابات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈلے ہیں اب خان صاحب کا دل کرے تو 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 لیں خان صاحب کہیں جی استیفہ تو استیفہ قبول واپس لینے ہے تو واپس لے لیں اسیملی ٹوٹ گئی ہے نہیں آپ بحال کر دیں یہ کوئی کھلونا ہے یہ کوئی کھیل ہے اور اس کے بعد آپ سارا دن مو پہ بالٹی لے کے میں تھے رات کیا سی کہ خان صاحب اگر آپ چوئی پرویز علاہ بچون نہیں جا سکتے اپنی بالٹی پہ دو مو تلے کے نکل جائے کسے پاس یعنی اتنے شرمندہ ہیں یہ لوگ کے لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے میڈیا سے بات کرنے کی بجائے بالٹی مو پہ لے لیتے تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو رہے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے کسی کچھ خان صاحب کو جلدی ہے جلدی ہوں گے ہی نہیں جتنی مرضی یہ کوشش کر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس طرح کے ساکم نصار جیسے جو لوگ ہیں جو انہیں پاکستان اس حالت پہ پچھایا میں نے یہی مطالبہ کیا ان کو کٹیرے میں لائیں تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کا یہ حال نہ کر سکے لوگوں کا چولہ بن نہ کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی سیاست دو پہ لگا کے غریب کا یا پاکستان کا چولہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے تو اپنا پولٹیکل کیپٹل پاکستان بچانے کے لیے لگا رہے ہیں سو باقی جو حالات ہیں یہ حالات تب ہی صحیح ہوں گے جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا اور کوئی کسی کو لادلہ اور ستیلہ نہیں بنائے گا لادلے اور ستیلے کا کھیل باندھو سب کو ایک جیسا موقع دیا جائے تینک کیو جی اسد ستیلہ موسیقا 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 ایک اویرنیس کمپین بھی ہماری آتی ہے لوگوں کو بھی بہت ساری معلومات ملیں گی اور یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہماری وزارت کے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس کے ساتھ میں ایک چاہے اس کو نوٹس سمجھیں یا جو بھی سمجھیں جتنے بھی پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں وہ مہربانی کر کے جتنے گروپس لے کے جا رہے ہیں ان گروپس کے ساتھ جو حجی پاکستان سے لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو جو کمیٹمنٹ کی ہے اس کو آنر کریں اگر ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آئے گی تو ہم نہ صرف اس کو بلیک لسٹ کریں گے بلکہ اس کے پر نیٹ کیا بھی ڈالیں گے لہذا مہربانی فرما کہ جو انہوں نے پیرامیٹرز ان کے ساتھ ڈیسائٹ کی ہیں وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ پورا کریں کسی سے ایکسس ایماؤنٹ لینے کی اگر ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کمپلینٹ آئی تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اس مذہبی فریضے کے اندر میری خواہش ہوگی کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بنے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ضروری ہے اعوذ باللہ ابن شیطان ملوکے میں اگرداری ہوگا ابن شیطان ملوکے میں آدمی ملوکے میں آدمی ابن شروع کردی بیش میں آدمی شروع کریں آج پلیسی کا میں ذرا دیٹیل دے دیتا ہوں آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے جہاں پہ پریس کلپ میں اور پورے پاکستان سے صحافی بھائی اور ہمارے بچے سب یہاں پر جمع ہیں اور یہ سارے یونینز جنرلس سارے یہاں پر اکٹھے ہیں جو اپنے رائٹس کے والے سے ڈسکشن کر رہے تھے اور اسی میں انہوں نے مجھے مدوق کیا تھا اور اسی بہانے انہوں نے چاہا کہ چونکہ میں آج کل وزارت مذہب